پارٹی کی مخالفت کرنا ضروری نہیں ہے ہم کیوں پارٹی کی مخالفت کریں گے ہمیں ایسا شکس چاہیے جو ہمارے قاند کرے گا ہمیں ایسا شکس چاہیے جو ہمارے سوالوں کے جواب دے گا نہ کہ مذہب و دلت کو باہ دے گا تو ساکھیں آپ کی بار میری طرف سے تمام ساکھیوں کو پروز و رفیل ہے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا وارڈ ضائع نہ کریں اگر آپ نے آج بھی یہ وقت ضائع کیا تو یاد رکھنا آپ کی گفلت آپ کے نسلوں کو پرباد کر دے گی یہاں پہ ہماری پانچائے ساتھ بڑا وڑوں کے منصر ہے اگر ہم مسئل مسائل بتا دے رہے تو یہاں سے اوپری تقریباً دس کلومیٹر ایریا آسا ہے جو پتشے ہوئے لوگ ہیں اگر ہم مسئل مسائل بتا دے رہے تو یہاں کچھ بہت سارا ٹائم لگے گا ٹائم کی بہت کلٹ ہے لہذا مختصر میری جناب عالی سے استدعہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے یہاں یو پی ایس سکول ساونی میں بہت سارے ہمارے کاغذائر دفکروں میں اس وقت بھی دول چاڑ رہے ہیں لہذا میں پھر سے جناب عالی سے استدعہ کرتا ہوں کہ اس سکول کو ہم اپگریٹ کرنے چاہتے تھے کیونکہ پہلے بھی شاید میرے ایک ساتھی نے مرسوں بولا تھا کہ ہماری آٹھنی جمعہ تک لڑکیاں پڑھ کے گھر میں بیٹھ جاتی ہیں یا تو سکول ڈلواز جانا پڑتا ہے یا تو پھر چندرکوٹ لہذا سب سے پہلی مانگ ہماری یہ ہے جنون مانگ باقی یہ تارکی کام ہمارے ہیں لہذا بعد میں رہا ہمارا روڑ روڑ کی حالت ہم لوگوں نے خود دیکھی اس کا بھی ازالہ کرنا ہے اس کے علاوہ ہسپتال میں بھی پریشانیاں ہیں کار پریشانیاں بہت زیادہ ہیں اتنا ہم بیان کہاں کر سکتے ہیں اس وقت ہم نے ایک سباس نامہ بھی آپ صاحب کے لیے بنا کے رکھا ہے وہ آپ کے حوالے ہوگا نہ کہ اس کو آپ ردی ٹوکھی میں ڈالیں جازہ میں اس سے زیادہ کیا بولوں جیتنے کے بعد انشاءاللہ ضرور آپ لوگ اسے ملاقات کریں گے تو ہمیں یہاں پانی اور بگلی کی بھی پریشانیاں ہیں کار وہ آپ آتے ہیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں تو لہذا اس کے ساتھ ہی اگر بولنے میں کوئی کوتائی ہوئی ہوگی تو ماذرت کھوا ہوں خدا حافظ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاء میں بیروں دریاء کچھ نہیں شہر ہیں اتفاق سے آباد ملک ہیں اتفاق سے آزاد اب ولی خان آپ کے سامنے زفر خان کو دعوت دیتا ہو کہ وہ اپنے اظہار ایک خیال آپ کے سامنے کے زفر خان فیراز خان چلو اللہ تعالیٰ جنب نصیب کرے ہمارے والد صاحب کا نام مزفر خان تھا اور انہیں بہت کام بھی یہاں کیا ہوگا تو میرے بھائی اور انڈیا الائنس کے کینڈیٹ افجن سنگ راجو صاحب ان کے ہمراہ ہمارے ایک سیمیل اے فارمر کانگریس کے لیڈر سینئر لیڈر اشوک پاسٹر صاحب ہمارے بھائی عبد صاحب یہاں سے یوسف صاحب عارف صاحب جنگ سنگ جی اسلام صاحب ہماری بہن زہدون عمدہ تھاکور جی بہن ہماری بہن شمیمہ جی پوزا جی اور سارے سڑھ پریتم جی یہاں سے ہمارے پیچ جو ہے رشید صاحب ہمارے علاقے سے بھی بہت لوگ پوگل پاڈستان سے اس پنچائید میں بسے ہیں اور آنٹی چوز بیسیکلی پوگل پاڈستان آپ ہیں آپ سب کو شکل سے احچان لیں جو دوسرے آسف پنچائید سے تو پہلے تو آپ کو سرنی مبارک بات کی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں زوردار پیالیو سے پچھلی بار رشید صاحب اور باقی ہم سب لوگ آئے تھے یہاں گلزار صاحب نہیں ہے اس پنچائید میں بہت سی مشکلات ہیں اور مجھے پتہ ہے بہت دھوپ ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آئے ساری پارٹی ساری تنظیم ایک ساتھ الیکشن لڑ رہی ہیں بہت سے لوگ آپ کے پاس گمرا کرنے آئیں گے بہت سے وادے کرنے آئیں گے دس سال انہیں کی سرکار تھی پوچھنا ان کو کہ پیچھلے دس سال میں اگر آپ نے کیا تو سامی کے لئے کیا کیا یہ روڈ تو ہم نے بنایا تھا اس کو وہ مینٹین تک نہیں کر پائے نہا کہ جو ہم نے کیا تھا اس کو اپگریٹ تک نہیں کرا پائے پانی کی جو چالیس سال تیس سال پہلے پائی پہ بچھی تھی انہیں میں پانی آ رہا ہے نیا انہیں کچھ نہیں کیا میں کوئی روڈ دیا اگر کہیں روڈ ہماری سرکاروں نے شروع بھی کیا ان کو صرف بند کرنے کا کامی لوگوں نے کیا نیشنل ہائیلہ میں ہمارا ایک دلر کا نہیں لگا یہ اس سے ایک آقاسی کرتا ہے کہ یہ جو دونوں کے انڈیٹ ہیں آج بی جی تی کا ایک ٹیم بی جی تی کی بی تیم یہ دونوں کے دونوں دس سال سرکار میں رہے انہیں ملائی کھائی ہے اور اگر سامی کے لوگوں کے لئے کچھ کیا ہے تو ان کو پوچھیں یہاں پر آ رہے ہیں یہ آپ نے ہمارے کے لئے کہا کہ ووٹ آپ کو فری میں نہیں ملے جا رہا جمہوری اپنے لوگوں کو پاکت ہوتی ہے اس چیز کی اور ہمارے بیچ میں ایسا ایک اینڈیٹ ہے جو پارٹی سے اوپر اٹھ کے ہم سب لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں چاہے وہ کانگرس پارٹی کی پوری لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے چاہے وہ ایم سی کی پوری لیڈرشپ ہے چاہے رامن کے بھائیوں بھائیوں اوام آپ کے ساتھ ایک ساتھ کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس بار رامن میں بھگلا ہونا چاہیے ان پھیکے داروں کی پھیکے ہم نے بند کرنی ہے ان کی دکانیں ہم نے بند کرنی ہے ان لوگوں کو ہم کو یہاں سے بھگانا ہے تب ہی جا کے کان ہوگا تب ہی جا کے یہ ہمارے آم آم ہیں یہ رات کی ساس لے گی مجھے پتہ ہے بہت دھوپ ہے بہت سے پروگرامز ہیں اس لئے میں زیادہ بات نہیں کروں گا مگر ایک چیز آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو میں کہ ارجن راجو صاحب کو کام کرانا ہمارا کام ہے ہم بھی برابر شریک ہے اس فولوشن میں ان کو آپ امیلے بنائیے آپ کی لڑائی لڑیں گے ہم برابر ان کے ساتھ ملکے اور پانچ سال ان کے ساتھ پہلیں گے میری آواز مائک سے زیادہ ہے سب کو پہنچ رہی